موسیقی 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 میں ایک نیام چار مصرہ حاضر کرتا ہوں تاریخ کی روشنی میں ملاحظہ فرمانے کیت کدھی بھی ہم سے ہی جیرد کا کیا بات ہے کیا بات ہے کیت کدھی بھی ہم سے ہی جیرد کا کدھی بھی ہم سے ہی جیرد کا شفر بھولا نہ جائے گا کدھی بھی ہم سے ہی جیرد کا کدھی بھی ہم سے ہی جیرد کا شفر بھولا نہ جائے گا کبھی بھی ہمیں سہی جی رت کا سفر بھولا نہ جائے گا کبھی بھی ہمیں سہی جی رت کا کبھی بھی ہمیں سہی جی رت کا کبھی بھی ہمیں سہی جی رت کا سفر بھولا نہ جائے گا ابو ایوب ابو ایوب ان ساری کا گھر بھولا نہ جائے گا ابو ایوب ان ساری اگر بھولا نہ جائے گا ابو ایوب ان ساری شاندہ شیر تاریخی شیر تھا مگر آپ کا آپ کے مزاج کو میں پڑھنا چاہ رہا تھا آپ جیسا میں سوچا ویسا نہیں سنے آپ بہر علی اس بات کی شکایت ہے اس کا ایک مطلب میں نے پڑھا ایک شیر حاضر کرتا ہوں جو اس سے بھی وزن دار ہے اللہ کرے اس کے شریک ہو جائے کہ ابو ایوب ان ساری کا گھر بھولا نہ جائے گا یہ شہادت ہو کی لاکھوں کی ہزاروں مار کے اے دل شہادت ہو کی لاکھوں کی شہادت ہو کی لاکھیں کی ہزاروں مار کے اے دل شہادت ہو کی لاکھوں کی ہزاروں مار کے اے دل اوہد کی جنگ ہم جاتا جگر بھولا نہ جائے گا اوہد کی جنگ ہم جاتا جگر بھولا نہ جائے گا اوہد کی جنگ ہم جاتا جگر بھولا نہ جائے گا اوہد کی جنگ ہم جاتا جگر بھولا نہ جائے گا اوہد کی جنگ ہم جاتا اوہد کی جنگ ہم جاتا جنگ ہم جاتا جنگ ہم جاتا امتدائی تقریر میں حضرت مبتی اظہار صاحب دامت برکاتہ انہوں نے کہا جو جملہ میں اس کو نظم کر کے سنانے چاہتا ہوں جس کے صدقے میں پوری کائنات وجود میں آئی آئیے اسی کا ذکر کرنے والا ہو ایک بار 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 اپنی سمارتوں کا وضع کرنے درود پاک پر کر کے محمد صلی اللہ محمد نبی نبی علیہ وآلہ علیہ وسلم تصریبہ صلی اللہ علیہ وسلم لب 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 یہ دیوانہ زمانے بھر کی دولت چھوڑ سکتا ہے یہ دیوانہ زمانے بھر کی دولت چھوڑ سکتا ہے تو میں اب یہ روک رکھا ہوں ایک مطلع اٹھاتا ہوں اب دیکھتا ہوں کیسے آپ نہیں بولیں گے اب آ رہا ہوں دھیمیں دھیمیں ایک ایک چیز کا کیوں اتار رہا ہوں اللہ کہہ کہ آپ جاگ جائے پیش کر رہا ہوں کہ دو آدم اشنگر شاہ بولیں سبحان اللہ آنا جانا بھی رہے گا تو انشاءاللہ اس دیت پہ بہت سارے حضرات ہیں اور کرسی پہ بھی بہت سارے حضرات ہیں میں ان کو شریک کرتا ہوں خصوصا ڈاکٹر صاحب سمجھ گے کہ میں انہی کو کہہ رہا ہوں بلائزہ فرمالے کہ دو آدم کے شگر شاہ احمد مختار سے پہلے اور یہاں نظامت کر رہے ہیں خدا بھی قصدر کہ دو آدم کے شگر شاہ احمد مختار سے پہلے دو آدم کے شاہ احمد مختار سے پہلے دو آدم کے شاہ احمد مختار سے پہلے یہ دنیا انا مکمل تھی میرے سرکار سے پہلے یہ دنیا انا مکمل تھی میرے سرکار سے پہلے دو عالم کے شہنشاہ سید ابرار سے پہلے ماشاء اللہ میں تو انام کسی دوسری کو سوچا تھا اور انام کوئی کوئی ساتھ دیا آئیے شریک کرتا ہوں کہ فلک پر چاند تارے بھی آپ کے تلخیل پیسی تھی کہ فلک پر چاند تارے بھی لٹائے روشنی اپنی 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 چمک لے کر چمک لے کر رسول اللہ کے رخصار سے پہلے چمک لے کر رسول اللہ کے رخصار سے پہلے چمک لے کر ماشاء اللہ ماشاء اللہ میں کہاں کچھوں یہ مجمع اتنا ہے کہ رومال بھار جائے گا انشاء اللہ اللہ کرے ماشاء اللہ یہ بھی جانتا ہوں یہ علاقہ کوئی بہت بڑے لوگوں کا نہیں ہے کروڑ وقتیوں کا علاقہ نہیں ہے غریب مندوروں کا علاقہ ہے مگر اللہ تعالی نے آپ کو اتنی جزا قلاللہ ہے دیکھئے آج کے جلسے کی حصورتی بہنے کے لئے وہ خطیب جو بنگال میں خود ہے اپنے وطن میں اپنے علاقے میں ہے ان کو دیکھتے ہی لطیقے کی پوکری جو ہوتی ہے وہ کھل جاتی ہے ایک ایسا چہرہ خطیب کا دیکھنے کے بعد ماشاء اللہ دیکھیں یہ مدرسے کا بچہ ہے انہوں نے فرمائش کی ہے انشاءاللہ یہ فرمائش کو میں انشاءاللہ مکمل کروں گا حضرت تشریف نا چکے ہیں اور میں زیادہ دیر تک آپ کے درمیان نہیں رہ سکتا اس لئے کہ میری عمر جو ہے بالکل آخری پڑا اوپر میں آ گیا ہوں حضرت ایک مطلع اور چند شیر حاضر کرتا ہوں چیز ہی آتا ہے یہ بہت ہی مقبول اس وقت پورے ہندوستان میں بلکہ پوری اردو دنیا نے اسے قبول کیا ہے بہت بہت چر کر کے ایک مطلع کہنے کی کوشش کیا ہوں پہلا مصرہ تمام موکیانے اکرام مطلع پہلے لگا سکتے دل خیر آبادی کہے کیا رہا ہے آئیے اور مطبر ہو گیا حضرت مولانا صحراب صاحب چانپرانی نامت برکاتون وہی پہ ایک بزرگ شخصیت جو علاقے میں استاذ العنمہ حضرت مولانا خلید الرحمان صاحب نامت برکاتون تشریف لاج جانے ہیں حضرت محتی اظہار صاحب اظہار محبت دل خیر آبادی کا دیکھئیے گا مولاہدہ فرمالے ایک بار پورا پرما یہ قائدہ تو نہیں ہے مگر قائدے سے کہنا ہو کہ ایک بار ہاتھ جا کے کہیں دے سبحان اللہ مطلع پیش کرتا مولاہدہ فرمالے کہ پروردیگا ہائی کیا بات ہے اللہ اچھا ہوا کیا روح نہیں نکلی بیچارے یہ گول نہیں رہے ہیں میں اتنی لمبی ڈان کروں گا جب تک سبحان اللہ نہیں کہیں میں لوٹ پی آؤں گا نہیں اٹھا دا ہمارہدہ فرمالے کہ پروردیگا 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 موسیقی 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 چاہے قانی افسر صاحب ہو چاہے مولانا اتخار صاحب ہو چاہے حضرت مولانا محتمی ہو حضرت مولانا اتخار صاحب ہو ان تیروں حضرات کو ماشاءاللہ دل کی عطا گہرائی سے مبارک بات پیش کرتا ہوں شیر پیش کرتا ہوں اللہ کرے یہ قبول کی گھری ہو جائے اور یہ میرا شیر قبول ہو جائے اتخار صاحب اور حضرت مجھے چاہوں گا کہ روضہ سرکار کا یہی وہ سماج ہے جو بیٹوں کو سر پہ بٹھاتا ہے بیٹیوں کو پیروں میں بھی جگہ نہیں دیتا اس لیے میں کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ جب کسی کے گھر میں چار بیٹیاں ہوتی ہیں اس پوڑے باپ سے پوچھئے ہر دن ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک صدی کا گزرتا ہے جیسے جیسے جواب بیٹی ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کے اوپر ایک اٹھل کا کوئی بوچھ رکھ لیا ہو وہ بیچارہ بیتاب رہتا ہے ہر گھڑی اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ یا اللہ اگر بیٹی دے تو دولت دے یا اللہ بیٹی دے تو دولت دے ورنہ یہ سماج میری بیٹی کا ہاتھ دھامنے کے لیے وہ پریشان ہے اچھی خاصی بیٹیاں چالیس سال پیتالیس سال کی ہو جاتی ہیں ان کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ کسی کے گھر دلان بند کر کے جا سکے اللہ تعالی اس سمال کی حفاظت فرمائے اور یہ میرا سیر سن کر کے بتلائیے گا ملاحظہ فرمالے پورا مجمع ہاتھ پاگر کے طلب کے کہہ دے سبحان اللہ کہ ستبا سرکار کا روزہ سرکار کا کہ ہرگز نا بیٹیوں کو سمجھو حقیرت بوڑا ترباری کہ ہرگز نا بیٹیوں کو سمجھو حقیر تمہیں سمجھو حقیر تمہیں ہرگز نا بیٹیوں کو سمجھو حقیر تمہیں سمجھو حقیر تمہیں ہرگز نا بیٹیوں کو ہرگز نا بیٹیوں کو سمجھو حقیر تمہیں ہرگز نا بیٹیوں کو لگانے کے لیے کی اس شیر پر وہ مہر لگی ہے جس مہر کے لیے ہرگز نا بیٹیوں کو تمام شہرات ترستے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری قسمت اتنی خلصورت کر دی کہ یہ تمام عقابر کہہیں کہ دل خیر آبادی اس شیر کو پھر پڑھا جائے حضرت ملکی اظہار صاحب نے اظہار محبت کیا ہے کہ دل خیر آبادی بیٹا اس شیر کو پھر پڑھو ایک بار اگر پڑھو تو پورا مجمع سنے گا اشاء اللہ اللہ قبول فرمائے جرا سرکار ارکار ہرگز نا ہرگز نا ہرگز نا بیٹیوں کو سمجھو تیر تمہیں سمجھو تیر تمہیں ہرگز نا بیٹیوں کو ہرگز نا بیٹیوں کو سمجھو حقیر تم ہرگز نا بیٹیوں کو سمجھو حقیر تم بنتا ہے بنتا ہے بنتا ہے بہ بیٹیوں سے شجرا سرکار بنتا ہے بیٹیوں سے شجرا سرکار کارا شجرا سرکار کارا آخری شیر اور اس جولہ کا ذکر کر رہا ہو اس جولہ کا ذکر کر رہا ہو جس جولہ کا ذکر اللہ نے برانے کریم نے کنا رہا ہے وہ شیر حاضر کرتا ہے بلانے برانے بیٹی کا عقب کر کے کند بھاس دی قل پل ہی لیکی سماعت پل ہی لیکی سماعت اس شیر کا اس اتبال میرے شیر کا کردار یہ سامین مناہدہ پرمالے شیر 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 سرکار کا راہ شیر سرکار کا بیٹی کا عقب کر کے بھو اس تح تح نیو اس صدیق نے بیتی کا عقب کر کے بھو اس تح نیو بیٹی کا عقب کر کے موسیقی کہ تھاگے میں دوستی کے رشتہ سرکار کا تھاگے میں دوستی کے رشتہ سرکار کا تھاگے میں دوستی کے رشتہ سرکار کا روح امین جو میں ہے طلبہ ترکار کا چزاکتا